نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولے شو میں تو دوستوں بھارت اور جاپان دونوں کو اس سمیں چین کے اگریشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دونوں کی استطیقی بھی لگ بگ سیم ہے جی ہاں ادھر چین لگاتا ہے جاپان کی سیما میں گسپیٹ کر رہا ہے ادھر بھارت کی سیما میں چین گسپیٹ کر رہا ہے لیکن جاپان نے ایک ایسا فینسلہ لیا ہے کہ ہر بھارتی کو اور بھارت سرکار کو اسے کلوزلی گوچھ کرنا چاہیے جاپان نے ایک ایسا فینسلہ لے لیا ہے جس نے پورے چین کو دہلا دیا ہے چین کی جتنی سٹیٹسی تھی سب کی سب دھری رہ گئی کیونکہ سو سنار کی اور ایک لہار کی یہ سب کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ یہ ویڈیو ہر بھارتی کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے گا اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لئے میں آپ کو چیزیں بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو ہم شروع کر لیتے ہیں تو دوستو ہوا کیا ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ جاپان چین کے سامنے کمجور پڑتا ہے سینے سکتی کے معاملے میں اور پچھلے 20-30 سالوں میں اور کمجور ہوا ہے کیونکہ چین کا اُبھار بہت تیجی سے ہوا وہیں آپ بھارت کی بات کریں تو بھارت نے صدار تو کیا ہے چار پانس سالوں میں اتنا صدار ہوتا ہے کیونکہ بھارت کی جو ہتیار پرکریاں خریدنے کیا ہے وہ بہت ہی سلو ہوتی ہے لیکن جاپان نے ایسا کارنامہ کر کے دکھا دیا ہے کہ ایک جھٹکے میں وہ ایشیا کی نمبر ون ائر فورس بن گئی ہے کیونکہ ایسا ہی کچھ کر کے یہاں پر جاپان نے دکھایا ہے اور بھارت کو بھی یہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ایک جھٹکے میں اپنی سینے شکتی کو اس اچائیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے بس ایک اچھا سکتی کہ یہاں پر کمی دکھتی ہے تو چلوز تو میں آپ کو سب کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں دراصل ہو کیا رہا تھا کہ پچھلے دو تین سالوں سے جاپان نے کوئی بھی ہتیار خریدنا لگ بھگ بندسائی کر دیا تھا امریکہ سے چاہیے اور یوروپ سے کیونکہ اس کا دھیان تھا بھارت کی طرح جیسے کی بھارت بھی کر رہا تھا کہ ہم خود کا ایک پانچوی پیڈی کا اور چھٹی پیڈی کا ائرکاٹ بنائیں گے بھارت بھی ایسا کر رہا ہے بھارت بھی ایم کا بنا رہا ہے اس کے بعد ایک اور نیا چھٹی پیڈی کا پروگرام کی تیاری بھی ہے جاپان بھی ایسا کر رہا تھا لیکن چین نے حال ہی میں جو ایگریشن دکھایا ہے جاپان کو ایک بات تو سمجھ میں آگئے کہ وہ دس سال تک رکھ نہیں سکتا کیونکہ جاپان کا پروگرام بھی 2030 تک پورا ہوگا اور ایسا اس نے کر بھی دکھایا ہے دراصل جاپان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ سے 100 F-35 فائٹ رجیٹ کھڑی دے گا 23 ارب ڈولر کی ڈیل ہوگی اور امریکہ نے بھی اسے اپروگ کر دیا اور یہی نہیں امریکہ نے جاپان کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے باقی سب جو نیدھر لینڈز کے اوڈر تھے اٹلی کے اوڈر تھے انہیں روک دیا ہے اور سارے جو ائرکرافٹ ابھی بنیں گے وہ جلد سے جلد جاپان ڈیلیور کر دے جائیں گے اور پیسے بھی جاپان کو یہ کہہ دے کہ آپ دھرے دھرے دیتے رہے گا آپ کو ایک ساتھ دینے کی کوئی بھی جورت نہیں اور یقین مہان یہ چینز میں اس فینسلے سے کھل بلی مچ گئے خاص کر کی وہاں کے جو انیلیسٹ ہیں وششک گئے ہیں سب اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اب وہ جاپان کا خلاف کوئی اگریشن نہیں کر پائیں گے کیونکہ F-35 کی ٹکر کا ان کے پاس کوئی فائٹ زیٹ ہے ہی نہیں ایک تھا جے ٹونٹی لیکن وہ پروگرام اتنی بری طریقے سے فیل ہوا ہے یہاں پر چائنا کا کہ اسے وہ بہت زیادہ پروڈکشن میں بنائی نہیں پائے اب تک ان کے پاس سولہ سے سترہ فائٹ زیٹ ہے جاپان F-35 جیسا سو لڑا کو ممان خرید رہا ہے یقین مانیے ایک فائٹ زیٹ F-35 جب ایران میں گھس کر چائنیز ریڈاروں کو جو ایران میں تینات تھے ابھی ساتھر دن پہلے کی خبر ہے ایک فائٹ زیٹ نے سارے کے سارے جو مسائل اڈا تھا ایران کا چائنیز ریڈاروں کو دھتا بتاتے وہ اسے تباہ کر دیا اور وہاں پر روسی S-300 بھی تینات تھا ان سب کو سوچئے سو F-35 چین کا کیا حال کریں گے سوچنے والی یہ بات ہے اور چین بہت بری طریقے سے جھلایا بیٹھا ہے کیونکہ یہ ایک قدم ایک طریقے سے جاپان کی جو ایر فورس ہے وہ نمبر ون ہو جائے گی پورے ایشیا میں کوالٹی کے معاملے میں یہ بڑا کرنا اور بھارت کی بات کرے تو بھارت ابھی بھی 36 رافیل کی ڈیل کو ہی سفیشنڈ مان کر بیٹھا ہے جبکہ بھارت کو جورت بہت زیادہ ہے اگر بھارت کو مالی جی F-35 نہیں خریدنے تو کم سے کم ہمیں 100 سے 1500 اور رافیل کی بھی جورت پڑے گی لیکن پھر بھی ہمیں کم سے کم میرے احساب سے تو بھارت کو بھی کم سے کم ایک سکوارڈن یعنی کی اٹھارہ یا پھر میکسیمم دو سکوارڈن تو خریدنے چاہیے کاریون 36 F-35 کیونکہ یہ فائٹ زیٹ کی خاصیت یہ ہے ایک تو یہ سویویلانس بہت جبردست کرتے ہیں سویویلانس کی ایسا کہ ان کا جو ٹریکنگ ایریا ہے 300 کلومیٹر کا ہے 300 کلومیٹر کے مطلب کہ اگر مالی جی اسے پیٹرولنگ پر بھیج دے جاتا ہے چینی سیما پر تو چینی کے جتنے بھی ایرکرافٹ ہوں گے ان سب کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا جس سے کی ان کی گتیویدی پر بھی نجزہ رکھے گی دوسری بات مالی جی ٹریکنگ کرتے ویسے کچھ اسے سندگد گتیویدی لگتی ہے مالی جی پاکستان کی بورڈر پر تینات کر دیا کچھ آتنکے دکھتے ہیں تو ہوای حملہ کر کے ترن دوست کر سکتا ہے اور سرجیکل سٹائک کے معاملے میں اس سے بہتر دنیا میں کچھ نہیں کیونکہ یہ پاکستان کے اندر تک ہو سکتا ہے پاکستان کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ یہ سٹیلت ہے اس میں ریڈار کی جو ریز ہوتی ہیں انہیں ایبزورپ کر لیتا ہے جس سے کی یہ اسے فائدہ ملتا ہے کہ یہ ایک طریقے سے ادرشہ اور چھلاوہ بن جاتا ہے اور کسی کی پکڑ میں نہیں آتا اور آسانی سے حملہ کر کے سرجیکل سٹائک کر کے بڑے مجھے سے بہار آ سکتا ہے پاکستان کو پتا بھی نہیں چلے گا اور جاپان نے بھی ایک ہی آئے دیکھیں مجھے پتا ہے کہ کئے لوگ یہ کہیں گے کہ بھارت تو خود کا بنا رہا ہے پانچی پیڑی کا لیکن اس میں سمیہ ہے دس سال کا جاپان بھی خود بنا رہا رہا ہے اپنا پانچی پیڑی کا لیکن انہیں بھی پتا ہے کہ دس سال بہت زیادہ ہو جائے گا کیونکہ چین تو ہر سال زیادہ سے جاملہ بھی 2019 میں جو کیا تھا چین نے وہ 2020 میں اس سے ڈبل کر رہا ہے کیاپٹا 2021 میں اس سے بھی ڈبل کرنے لگے ابھی تو بھارت وہاں پر اس نے صرف لڈاک میں گھسا ہے کیاپٹا آگلے سال بھارت کے انوناچل میں گھسے تو یعنی کی چین کے خلاف ایک مجبوط ڈیٹرینٹس ایک مجبوط چین کے خلاف ڈر کھڑا کرنا ہوگا جاپان نے یہی کر کے دکھایا اور بھارت کو گمبیرتہ سے اس کے بارے میں جرور سوچنا چاہیے آپ کا اس پر کیا view point ہے کمنٹ کر کے مجھے جرور پر آئے گا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی جرور کیجئے گا تھانکیو بچ ویڈیو